دوستوں آدمی میں بڑھتی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے ایک ہمزور دلوالوں کا کام تو بالکل بھی نہیں ہے ایک عام آدمی کو اٹھا کر ایک مال کا کپائی بنانے تک دنیا کی اور ملٹری الگ الگ اور بہت ہی مشکل کام کرواتی ہے جس میں لوگوں کے ایسے ایسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ ان کی روح تک کام جاتی ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ ٹیسٹ سچ محران کر دینے والے ہوتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے ہی ٹیسٹ کے بارے میں جسے دیکھ کر آپ حیران ہوئے بھی نہ نہیں رہ پائیں گے اس ویڈیو کو لاستک ضرورت دیکھنا ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا مت بھولنا ہوت پوٹیٹو 2014 میں چائنہ سے ایک ویڈیو خوب وائرل ہوئی جس جس نے اس ویڈیو کو دیکھا وہ سچ میں حیران رہ گیا اصل میں یہ ویڈیو وہاں کی آرمی سے لیگ ہوئی تھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے سپائی پن نکلے ہوئے گرین ایٹ سے کھیل رہے ہیں یہ وہی ہورپٹیٹو گیم ہے جو ہوم یا آپ بچپن میں کھیلا کرتے تھے جس میں تب تک کسی اوبجیکٹ کو گھمایا جاتا ہے جب تک کہ میوزک بند نہ ہو جائے لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ یہ گیم کبھی کسی پن نکلے ہوئے گرین ایٹ کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا ہے لیکن چائنہ کے سپاہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کھیل کو کھیلتے ہیں یہ گرین ایٹ کبھی بھی بھر سکتا ہے لیکن اگر یہ کسی کے ہاتھ میں پھٹے تو آپ اس کا انجام جانتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کے پھٹنے سے پہلے سپاہی اس کو گڑے میں ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے فورن بعد سپاہی زمین پر لیٹ جاتے ہیں یہ ٹس کسی بھی سپاہی کی صلاحیتوں کو پرکتا ہے کہ وہ دباؤ میں آگر کیسے کام کرتے ہیں کول وارٹر ٹرینی دوستو آپ نے سنا ہوگئے کچھ لوگ سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہ آتے ہیں بے شک ان کا جسم کچھ اس طرح سے بنا ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی کی مار کو آسانی سے برداش کر لیتے ہیں یہاں پھر کچھ لوگ ٹھنڈے پانی میں ڈائے کر اپنا سٹائمینا بڑھاتے ہیں لیکن یو ایس نیوی سیلز اس کام کو تھوڑا الگ اور مشکل طریقے سے سر انجاب دیتے ہیں یہ ٹھنڈے پانی میں لیٹ جاتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے کہ تیز بہو والے ٹھنڈے پانی کی مار کو سہنا جس پانی میں لیٹھتے ہیں اس پانی کا ٹیمیریشر 15 سیلسیس کے قریب ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہو کہ پانی تو ایک بار ہی ٹھنڈا لگتا ہے بعد میں تو اس کا جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن یہاں پر سپاہیوں کو کسٹہ میں پانی میں لیٹھایا جاتا ہے ایک بار لیٹنے کے بعد ان کو گیلے کپنوں کے ساتھ ہی بیچ پر آدھے میل پردور لگا کر پھر سے لیٹھایا جاتا ہے ایک کسٹے پوری کرنے کے بعد ان کا ٹیم ورک شروع ہو جاتا ہے جس میں بورٹ کو سر پر اٹھا کر ان لہروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے سامنے انسانی طاقت کی کوئی اوقات نہیں دی مرڈرن یہ ایکسرسائز مشکل کوئی مشکل بنانے کیلئے کروائی جاتی ہے رویل مرینز کے لئے 32 اقتوں کی ہونے والی ٹریننگ کی آخری حصے میں کیچر میں دور لگانا سب سے مشکل ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہے ان ٹاسک کو پورا کرنے کے بعد کوئی بھی عام آدمی کمانڈوں میں تبدیل ہو جاتا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے ہٹے کٹے سپاہی بھی اس کیچر میں ہار مان رہے ہیں ان کو اس کیچر میں خالی دورنا ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنے کسی بھی ساتھی کو یا کسی بری سی لکری کو اپنے کاندوں پر اٹھا کر چلنا ہوتا ہے جو کوئی بھی اس میں پاس ہو جاتا ہے وہ پریٹین کے رویل مریض بن جاتے ہیں اس کیچر میں ہونے والی ریس کو پنتالیس منٹوں میں پورا کرنا ہوتا ہے یہ کیچر اتنا موٹا ہوتا ہے کہ سپاہی اس میں صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے اس کام سے نہ صرف ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے بلکہ ان کا دماغ ہسا بن جاتا ہے جس سے وہ فورنس بھی فیصلہ کر سکیں کوبرا بلڈ اس پریکٹس میں زندہ کوبرا کو مارکوس کا کھون پیا جاتا ہے بے شکر یہ ایکسسائز بہت بڑی ہے اس میں کئی ملکوں کی آرمیز مل کر شوٹنگ پریکٹس کرتی ہے لیکن ان سب کو ایک ہی ایکسسائز کا انتظار رہتا ہے جو کہ یہ ہے جنگل سربائیور ٹریننگ جس میں تھائی کے کمانڈو امریکی سپاہیوں کو جنگل میں بینہ کسی سہارے کے زندہ رہنا سکھاتے ہیں جس میں وہ لوگ درخت اور پودے کھاتے ہیں یا کیرے مکورے کھاتے ہیں اور ان میں کوبرا سلام کا کھون بھی شامل ہے جنگل میں بہت سے کھانے لائک درخت اور پودے ہوتے ہیں لیکن تب کیا ہو اگر یہ درخت اور پودے نہ موجود ہوں سب بھی ان کو یہ کیرے مکورے کھانے پڑتے ہیں اور جن میں شامل ہے کوبرا سلام یہ زندہ سلام کا کھون پینے میں کبھی نہیں ہوشکی جاتے ان کا ماننا ہے کہ وہ ان کو زندہ رکھنے میں مدد کرتے ہیں ذرا دیکھیں کیسے ان کو کون پہ لیا جا رہا ہے یہ کمزور دلوانوں کا کام تو بالکل بھی نہیں ہے اور کئی بار تو کئی دلدار سپاہی بھی اس کام کو نہیں کر پاتے اس کام کو کرتے ہو سپاہیوں کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں اور بس ان کو کسی طرح اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے جو لوگ اس کا کون پیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ مچھلی کے جیسا ہوتا ہے ہیون روڈز تائیوان کے مریس کورس میں شامل روڈ ٹو ہیون کی دس افتوں والی ٹریننگ کا آخری مرحلہ ہوتا ہے اور ہر سپاہی اس مرلے کو پار کرتے وقت ڈرتا ہے ایک مرل سپاہی بڑھنے کے لیے ہر سپاہی کو ایک چونسل پھوٹ لمبے نکیلے پتھروں والے روڈ پر گرنا پڑتا ہے یہ پتھر کسی بھی انسانی چمبری کو وہ دیر کا ڑک سکتے ہیں اس کا آگاز پتھروں پر سیدھا گرنے سے ہوتا ہے اور بات میں رینگ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے شروع سے ہی ان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے ان کی گونی اور گھٹریں وغیرہ پر بہت سے چوٹیں آتی ہیں مگر وہ چلنا بند نہیں کرتے اس میں وقفیں بھی آتے ہیں اور ان وقفوں میں روک روک کر نئی کسرت کرنی پڑتی ہے ان کا درد اور برہانے کے لیے ان پر نمک ڈالا جاتا ہے سائٹ میں کھڑے سپائیوں کے گھر والے ان کا ہنسلہ بڑھاتے ہیں جب وہ اس کو پار کر لیتے ہیں تو ان کو تائیوان کے سب سے بڑے آرمی گروپ میں شامل کیا جاتا ہے دوستوں آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہی ختم امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اپنی رائے کا اتھار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایک ان کو دبانا مت بھولنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کو ساتھ اللہ حافظ